السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیک میرا نام آدم ہے میں کرناٹا کا شہر اللہ پور سے میرا سوال زکاة کے بارے میں ہے ایکچلی میری بہن کا سوال ہے میری بہن پیشے سے ٹیچر ہے اس کے پاس سولہ تولہ سونا ہے جو پہلے بنوایا تھا اور اس کی دو بیٹیاں ہیں ان کے پاس چار تولے سونا ہے جو پہلے بنوایا تھا ابھی اس کا سوال یہ ہے کہ اس کا کرز ہے تین لاکھ روپے جو بچوں کی پڑائی کے لئے یا کرز حسنہ لیا ہے تین لاکھ روپے تو اس کا زکاة کس طرح سے آدھا کیا جائے گا خوران اور حدیث کے روشنی میں بتائے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے آدم بھائی ہیں کرناٹا سے سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل سوال ہماری بہن کا ہے ان کے پاس سولہ تولہ سونا ہے اور ان کی دو بیٹیاں ہیں ان کے پاس چار تولہ سونا ہے ان کے پاس قرض بھی ہے بہت بڑا قرض ہے تو یہ زکاة کیسے ادا کریں تو دیکھئے جہاں تک بیٹیوں کے پاس جو سونا ہے چار تولہ سونا ہے وہ بھی دو بیٹیوں کے پاس تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو دے دیا گیا ہے بیٹیوں کو بیٹیوں کی اپنی ملکیت ہے تو جب اپنی ملکیت ہے اور یہ نساب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو اس میں تو زکاة نہیں ہے لیکن سولہ تولہ یہ تو نساب کو پہنچ رہا ہے اس لئے اس میں زکاة دینا پڑے گا باقی یہ کہنا کہ قرض ہے تو قرض کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا قرض ہے تو آپ چکا دیجئے اس کو لیکن آپ قرض بھی نہیں چکائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ مال ہے اس کا زکاة دیں یا نہ دیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے قرض جو ہے زکاة سے معنی نہیں ہے آپ کے پاس کتنا بھی قرض ہے آپ کے پاس کتنا بھی قرض ہے قرض ہے تو اگر آپ کو زکاة نہیں دینی ہے تو قرضہ چکا دیجئے یہ جو سولہ تولہ سونا ہے یہ آپ دے دیجئے اس کے بعد کہیے کہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن آپ قرضہ نہیں دے رہے ہیں تو قرضہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس اصل ایماؤنٹ ہے اس کی زکاة آپ کو دینی پڑی گی اچھا یہاں پر ایک عجیب بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھر کی پراپٹی ہوتی ہے زمین ہوتی ہے کئی کھیت ہوتے ہیں زمین ہوتے ہیں پلاٹ ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں روم ہوتے ہیں یعنی کروڑوں کی پراپٹی اس کے پاس ہوتی ہے اور وہ دس پندرہ تولہ سونا رکھ کے وہ بولتا ہے یا ایک عورت ہے اس کے پاس بھی پراپٹی ہے اور یہ لوگ کیا بولتے ہیں ہمارے اوپر کرزہ ہے ہم زکاة دے کے نہ دے ارے بھائی آپ کے پاس کرزہ ہے تو آپ کے پاس اتنے ساری پراپٹی بھی ترکی ہوئی ہے اگر پانچ لاک کرزہ ہے تو پچاس لاک کی پراپٹی بھی تو ہے دیکھیں اگر ایک شخص فوت ہو گیا اور کسی کا پانچ لاک باقی ہے مرنے کے بعد اس کی پراپٹی ہے تیس لاک کی پچاس لاک کی تو یہ جو پانچ لاک ہے نا اس کی پچاس لاک کی پراپٹی میں سے مائنس کر کے پہلے اس کو دیا جائے گا پھر اس کے وارثیر میں بٹے گا تو اگر کوئی آدمی قرض ہے تو اس کے عوض میں اس کی پراپٹی ہے جس میں زکاة نہیں ہے گھر ہے نا تو یہ قرض وہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے تو اس قرض کا بوجھ آپ اس اموالے زکاة پہ کیوں ڈال رہے ہیں اس کا بوجھ تو پراپٹی پہ بھی آ سکتا ہے جو گھر ہے اس پہ آ سکتا ہے جو زمین جائدہ دے اس پہ آ سکتا ہے تو اس کا بوجھ آپ یہاں پہ کیوں لاد رہے ہیں اب یہ سوچئے کہ اگر آپ نے کسی سے پانچ لاک کرز لیا تو یہ سوچئے کہ تیس لاک کی پراپٹی ہے مر گئے تو وہاں میں سے پانچ لاک اس کے مل جائے گا اور یہ جو اموالے زکاة ہے جس میں زکاة اس کی زکاة دیجئے تو جن کے پاس اتنے ساری پراپٹی ہوتی وہ بھی اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کرز لے کے رکھیں زکاة زکاة دینا پڑے گا کرز وغیرہ کا کوئی بانہ نہیں چلے گا یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پراپٹی ہے جن کے پاس کوئی پراپٹی نہیں پھر بھی کرز میں ڈوبا ہوا ہے تو یا تو کرز ادا کرے یا وہ زکاة دے وہ کرز بھی نہیں ادا کرے گا اور یہ پیسہ لے کے بیٹھا اس کی زکاة بھی نہیں دے گا ایسا نہیں چلے گا یا تو آپ جو ہے کرز ادا کیجئے اور کہیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن کرز ادا نہیں کرتے ہیں اور یہ آپ کے پاس مال ہے اور ایک سال گزر گیا تو آپ کو زکاة دینا پڑے گا کیونکہ زکاة سے متعلق جو احادیث ہیں وہ کرز بھی نہیں بات کرتی ہیں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں کہ اگر آپ کسی کے پیسے باقی ہوں تو آپ زکاة نہیں دیں گے کتاب و سنت کے دلال یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ملکیت میں مال ہے اور ایک سال گزر گیا سونا چاندی روپیہ کچھ بھی ہو تو ایک سال کے بعد اس پہ آپ کو زکاة دیں گے وہ آپ کی ملکیت ہے اگر آپ نے کسی سے کرزہ لیا تو وہ اس کا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں کرزہ لینے کے بعد وہ آپ کی ملکیت میں ہو گیا اب جب واپس کریں گے تب جو ہے وہ واپس ہوگا آپ اگر زندگی میں واپس کریں گے تو اس کا ہو جائے گا نہیں واپس کریں گے تو وہ جو آپ کی دوسری جو پرپٹی ہے سب خرچہ ہو گیا تو وہاں سے آپ کو دے دی جائے گا لیکن آپ جتنے مال کے مالک ہیں جن میں زکاة ہوتی اس کے آپ مالک ہیں چاہے وہ آپ کا پیسہ ہو کہیں ویراست میں ملا ہو کہیں سے کرز لیا ہو کچھ بھی لیا اگر آپ کے پاس رکھا ہے اور ایک سال تک رکھا ہے آپ کو زکاة دینا پڑے گا یہ بہانہ بالکل نہیں چلے گا کہ آپ کسی کے باقی کتنا بھی کرز باقی ہوا کتنا بھی کرز لادہ ہوا اگر ایک سال تک آپ پیسہ بلوک کر کے رکھیں آپ کو زکاة دینا پڑے گا آپ کو زکاة نہیں دینا ہے تو کرزہ چکائیے آپ کرزہ بھی نہیں چکائیں گے اور زکاة بھی نہیں دیں گے یہ کونسی بات ہوئی تو اگر آپ کے پاس کرزہ ہے تو پہلی فرصت میں چکائیے اور کرزہ نہیں چکائیں گے تو آپ مال کو بلوک کر کے نہیں رہ سکتے ہیں مال رکھیں گے ایک سال تک آپ کو زکاة دینا پڑے گا کیونکہ احادیث کے روشنی میں زکاة اس پر صادق آتی ہے زکاة میں وہ چیز شمار ہوگی اور زکاة آپ کو دینا پڑے گا قرآن و حدیث میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک آدمی کرزہ باقی ہے تو زکاة اس کی معاف ہو جائے گی اس لئے آپ کی بہن کے پاس سولہ تولہ سونا ہے ان کو کہیے کہ پہلی فرصت میں اگر سال گزر رہا ہے تو اس کی زکاة ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں